روزے کا عجر و ثواب صرف اللہ کو معلوم ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے اس سی مسلم کی حدیث ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر حتیٰ کہ سات سو گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے رمضان کی یہ بہت بڑا اللہ کریم کا احسان ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر حتیٰ کہ سات سو گناہ تک بڑھا دی جاتی ایک نیکی کریں آپ کے نام آمال میں سات سو نیکیاں لکھی جائیں گی یعنی بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے صرف روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو صرف میرے لیے ہوتا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے کیسی بات ہے اللہ کریم فرماتا ہے کہ روزے کا عجر صرف میں جانتا ہوں باقی انسان جو بھی نیکی کرتا ہے ایک نیکی کے بذلے اسے دس دی جائیں گی دس سے لے کر سات سو تک اسے دی جائیں گی لیکن روزہ جو ہے اس کا عجر بیان نہیں کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عجر کی کیفیت نہیں یعنی کے بیان کی کہ کتنی نیکیاں ملیں گی اس کے یعنی کے فضائل تو اس کے بیان ہو گئے لیکن اس کی نیکیوں کی تعداد جو ہے اسے نہیں متعین کیا گیا کہ کتنی نیکیاں ملیں گی لیکن یہ صرف اللہ کریم جانتے ہیں کیونکہ انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنی شہوات کو کنٹرول کرتا ہے اپنے کھانے پینے پر قابو رکھتا ہے اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے آئیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو محمد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا رضا کی کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی حکم دیں جس پر میں عمل کروں ایک روایت میں ہے کہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی مجھے نفع پہنچائے اور ایک روایت میں مجھے کوئی ایسا عمل کا حکم دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی تم روزہ رکھا کرو اس کے برابر کوئی عمل نہیں سنن نیسائی ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ تم روزہ رکھا کرو اس کے برابر کوئی اور عجر نہیں ہے آئیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھے رمضان کے فضیل کی طرف توجہ دیں یعنی شہوان کو ختم کرنے اور نفس امارہ شیعتین کا مقابلہ کرنے میں عجر و ثواب میں روزہ جیسا کوئی عمل نہیں چونکہ روزہ کا عجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور اس کی مقدار کا علم صرف اللہ کریم کو ہے اس لئے روزہ دار جب قیامت کے روز اللہ سے ملے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ روزہ کا عجر و ثواب دے گا تو اسے بے انتہا خوشی ہوگی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ روزہ دار کے لئے دو خوشی ہیں روزہ دار کے لئے خوشی کے دو موقع ہیں ایک افتاری کے وقت اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت جب انسان روزہ افتار کرتا ہے تو اس کے دل کو خوشی ہوتی ہے بھوک اور پیاس کا سلسلہ اس کا ختم ہو جاتا ہے کھانے پینے کا معاملہ اس کا شروع ہو جاتا ہے یہ دنیا میں اس کے لئے خوشی ہے اور آخرت کا جو عجر ہے آخرت کا جو ثواب ہے وہ جب اللہ تعالیٰ سے اسے ملے گا انشاءاللہ یہ انسان یہ ابن آدم یہ مومن یہ ایمان والا یہ دنیا میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے والا انشاءاللہ خوش ہو جائے گا